جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے میسیجز بار بار کھول کر پڑتے ہیں تو یہ ہماری اپنے رب سے محبت کیسی ہے کہ اس عظیم ذات کا میسیج قرآن کھولتے ہی نہیں اگر کھولتے ہیں تو اسے سمجھنے کے کوشش نہیں کرتے کیوں اس کا میسیج پڑھ کر دل نہیں مجلتا اس کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہت کیوں نہیں آتی اسے یاد کر کے آنسو کیوں نہیں بھیتے اس سے ملاقات کے لیے دل کیوں بے چہر نہیں ہوتا یہ کیسا دعویٰ ہے ہماری اس سے محبت کا اے لوگو تم کتنے بے وفا ہو پل پل جس کے محتاج ہو اس سے مو موڑ کر بھاگ رہے ہو جبکہ جانتے بھی ہو کہ گھوم کر اس کے سامنے آنا ہے اسی سے ملاقات ہونی ہے سوچے سو صحیح کس مو سے جائیں گے اس عالی باوفا کاہار اور جببار ذات کے سامنے کیا آپ نے جان لیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے کیا پالیا وہ راز جس کے لیے ہمیں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس زمین پر انسان بنا کر مسلمان گھر میں سوچے تو صحیح کیا ایسی آگے انسان جب نئی جگہ پہ جاتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ایک اچھا ساتھی ہو قبر بھی ایک نئی جگہ ہے وہاں پر کوئی ساتھی نہیں ہوگا صرف ایک ساتھی ہی ہوگا اور وہ ساتھی قرآن ہوگا جب ہم مر کر قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا قرآن مجید ہمارے لیے کتنا پیارا ساتھی ہے آج قرآن پڑھنے کے لیے امت مسلمہ کے پاس وقت ہی نہیں ہے سوشل میڈیا اور موبائل چلانے کے لیے پانچ پانچ گھنٹہ ٹائم ہے لیکن قرآن کھونے کے لیے پانچ منٹ پر وقت نہیں ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن کو بہت آسانی سے چھوڑ رہے ہیں جتنا زیادہ آپ قرآن مجید سے اپنا وقت پڑھاتے جائیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں بہت سارے خوشیاں دیں گے اور مشکلوں کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ